کوئی نا توفے کی بات کی جائے کہ ہم ایک دوسرے کو توفے تحاف دیتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کو جو توفے دیئے ان میں سے کسی توفے کی بات کی جائے اور ویسا ہی توفہ ہماری زندگی میں آجے اور وہ توفہ میری طرف سے آگے منتقل ہو آپ کے پاس ہے لیکن جو نئے آنے والے ساتھی ہیں بہت سکت ہم سے بھول جاتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ بندہ چوہے نا وہ پھول چوک سے بھراو ہے اسی وقت سورت بکرہ کی آخری آیات میں کہا جہاں اگر میں بھول جاؤں نسیاں ہو جائے مجھے کوئی بھول چوک ہو جائے تو پہلے سے ہی معافی مانگی گئے یا طریقہ سکھا دیا گیا ہے نا تو ہم بھول چوک کے بندے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان میں باقی سارے عمال تو کر رہے ہوں لیکن وہ عظیم توفہ بھول گئے ہوں اللہ نہ کرے صلاح تتصدیم یہ عظیم عظیم ترین توفہ ہے اتنا سواب ہے اس کا یہ ہے تو نفل نماز لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اپنے چچا اور حضرت جعفر بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دونوں کو نماز کی تحقید کی حضرت جعفر سے آپ کو بڑا پیار تھا حضرت عباس سے بے حد پیار تھا آپ کے شانوں کے ساتھ شانہ لگا کے وہ ختم نبوت کی مہر پہ پہرہ دیتے رہے ہیں اور جب حضرت جعفر کی شہادت ہوئی ہے نا غزوہ موتہ پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے آنسو جاری تھے کہ آپ نے ان کے گھر والوں کو اہل خانہ کو یہ پیغام دیا کہ کیا مجھ سے زیادہ جعفر کی شہادت کا کسی کو صدمہ ہے اور جب آپ غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے تو حضرت جعفر تیار جو ہیں وہاں سے جب واپس آئے ہیں حبشہ سے تو وہ وہاں پہ آ کے آپ کو ملے تو آپ فرماتے تھے پتہ نہیں مجھے غزوہ خیبر کے فتح کرنے کی خوشی ہے یا مجھے جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یعنی فتح خیبر کئی کلوں کا وہ گڑ اس کو فتح کر کے آپ اتنی مشکل یہودی مہم سے واپس آ رہے ہیں لیکن آپ جعفر کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کی زیادہ خوشی ہے یا آپ کی آنے کی یعنی اتنی محبت تھی تو یہ اتنے پیارے رشتوں کو آپ نے جو یہ توفہ دیا کہ میں آپ کو ایک توفہ دیتا ہوں اور یہ ہمارے تک روایت کہاں سے پہنچی ہے حضرت عباس کے بیٹے حضرت عباس کے بیٹے ساتوں فقہ مدینہ میں ایک حضرت عبدالعبدین عباس بھی ہیں جن کو ہم مدیہ بیج دے ہیں تو ان کے بارے میں روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت چچہ حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا اے میرے چچہ جان اے میرے مخترم چچہ کیا میں آپ کی خدمت میں ایک حکیمتی حدیعہ توفہ نہ پیش کروں کیا میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں یعنی اس بات کے حمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے کیسے اس کی ابتدا کی ہے کیا میں آپ کے دس کام اور آپ کی دس خدمتیں کروں یعنی ایک ایسا عمل بتاؤں کہ وہ دس عظیم و شان فائدے اس میں ہوں وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ وہ کریں گے پہلے اس کی فضیلت بتا رہے ہیں انسینٹیو دے رہے ہیں کہ جب وہ آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا اگلے بھی پچھلے بھی پرانے بھی نے بھی بھول چک سے ہونے والے دانستہ ہونے والے صغیرہ بھی کبیرہ بھی ڈھکے بھی چھپے بھی الانیاں بھی اور وہ عمل کیا ہے صلات تصویح اب ہمارا ہم یہ یہ معافی کا ہے ہم گناہ معاف کرانا چاہتے ہیں اپنی میتوں کو ہلکا پھلکا کر کے قبر میں اتارنا چاہتے ہیں اپنی روحوں کو اللین کا باسی بنانا چاہتے ہیں اپنی روحوں کو ایسا بنانے چاہتے ہیں کہ ہر عصمان کے دروازے کھلے اور مرحبہ کہا جائے قبر مرحبہ کے اور ماں کی طرح گوت میں لے لے یہی کوشش ہے نا ہم سب کی خاتمہ بالخیر کی اس کی معرفت کی اس کی پہچان کی اس نماز میں وہ سب کچھ ہے آپ نے فرمایا میرے چچا اگر آپ سے ہو سکے تو یہ روزانہ نماز پڑھیں اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کمز کم زندگی میں ایک بار تو پڑھی لیں یہ ابو دعود میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے کچھ لوگ آپ کو اس چکر میں الجھائیں گے کہ اس کی سند کمزور ہے لیکن ایک بات ذہن میں ہمیشہ جانشین رکھیے گا کہ لوگ آپ کو مسائل میں الجھائیں گے فضائل سے دور کریں گے اور قربے قیامت میں فضائل اگر بیان نہ کیے گے لوگ مسائل میں الجھ گے تو ان کے خاتمہ بالخیر کے لالے پڑ جائیں گے کیونکہ جو تھوڑا بہت دین ہمارے ہاتھ میں رہ گیا ہے اگر وہ مسائل میں الجھ گیا تو پھر منزل کھوٹی ہو جائے گی اس لیے آپ نے ادھر متوجہ نہیں ہونا سند اور سید کی طرف آپ نے نہیں جانا ہر وہ عمل جو چودہ پندرہ صدیوں سے متواتر ہر روحانی سلسلے میں ترتیب سے کیا گیا ہے یعنی صحابہ نے تابعین نے تابع تابعین نے اہل اللہ نے اولیاء اللہ نے کتب غوث عبدال اخیار عمران سب نے کیا ہے تو آپ نے اس عمل کو نہیں چھوڑنا اس لیے سال میں وقتاً فوقتاً اس نماز کو جو ٹاما ٹاما پڑتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ایک چیز یہ عشق کی علامت ہے نا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں ہم بہت ناتوں پہ جھومتے ہیں ہم بہت دعائیں اٹھا آتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں اور روتے ہیں اور مخلوق کو رولاتے ہیں اور مجمع لگاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہم نات خانیاں کرا رہے ہیں کیا کچھ نہیں کہا رہے سب کچھ بہت ٹھیک ہے بہت اچھا ہے بس اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دیں لیکن ایک چیز اس میں ہمیں ذہن میں رکھنی ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہمارے دل میں ہے تو یہ تو دیکھیں کہ اس روایت میں جو پہلا سینٹینز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اقدس میں اس نماز کے بارے میں ادا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ میرے چچا جان اگر آپ سے ہو سکے تو رزانہ یہ نماز پڑھا کریں تو پھر اگر ہمیں عشق کا دعوہ ہے تو پھر تو عمل کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کی مقدس زبان سے یہ لفظ نکلا ہے تو ہمیں روز پڑھنی ہے رات کو پڑھیں دن میں پڑھیں ہمارے بہت سے ساتھی ہیں ماشاءاللہ میں انہیں انگلیوں پہ گن سکتی ہوں جنہیں ہمیشہ یہ نماز پڑھی ہے آپ اس کے لیے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں سوائے مکروح ٹائم کے جس میں کہ نفل نماز نہیں ہوتی آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں کوشش کریں رمضان میں تو اس سے ہم رزانہ پڑھیں دیکھیں خاص راتوں میں جیسے شب جمعہ میں روٹین میں آپ پڑھ سکتی ہیں شب برات جمعہ کے دن یعنی نیکی کا شوق ہونا چاہیے اگر آپ شوق سے نیکی کریں گے تو پھر کیا ہوگا آسان ہو جائے گی مشکت 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 نہیں رہے گی اب اس میں دس قسم کے گناہوں کی طرف ابی دہود میں جو ترتیب دی گئی ہے کہ دس قسم کے گناہ معاف ہوتی ہیں ہم تو مجموعہ رزدائل اور گناہ ہیں چلتے پھرتے کہ لمحہ لمحہ ہماری آنکھ سے ہم سوشل میڈیا پہ سن درس رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کون سی ایب کھل جاتی ہے ہم کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے گناہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کوئی ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے ہم سوچ رہے تھے نہیں اس کے دل میں تو یوں ہوگا نہیں یہ ایسے نہیں ہیں یہ جو بات کر رہی ہیں اندر یہ ہوگا ہم اندر خانے لوگوں کو کریدنے لگ جاتے ہیں ہم اپنے اندر ترازو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو تولنا شروع کرتے ہیں ہماری نگاہیں تولتی ہیں ہمارا دل تولتا ہے ہمارے دماغ سوچتے ہیں تو وہ نیگٹیو تھارس وہ خیالوں کی غیبت وہ دل کی سوچوں کی غیبت وہ گمانوں کی غیبت وہ اشاروں کی غیبت وہ دوسروں کو کم تر وہ چوگلی لوگوں کے بارے میں بد گمانیاں کرنا تو اس نماز کی جو پہلی فضیلت ہے وہ کیا ہے دس قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں اگلے پچھلے پرانے نہیں غلطی سے کیے ہوئے جان بوجھ کے کیے ہوئے چھپ کے کیے ہوئے کھلم کھلا کیے ہوئے چھوٹے بڑے اب اندازہ لگائیں اس نماز کو ہم رمضان میں چھوڑ دیں اور روز نہ پڑیں اور اس نماز میں جو بکسرت گناہ معاف ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی اتنی ساری روایات ہیں ایک یہ ہے کہ کل انسانیت کی جتنی تعداد ہے اس سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں ابودعوت میں یہ ہے ریت کی تعداد سے زیادہ بھی گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے سمندر کی جھاگ سے زیادہ بھی گناہ ہو جاؤں تو معاف ہوں گے یہ تبرانی کبیر میں ہے ستاروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے کتروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے دنیا کے جتنے جب سے دنیا بنیا جتنے دن یہاں سے گزرے ہیں یعنی وہ جو ڈیس کی تعداد ہے اتنے گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے تو ہم اس نماز کو کیوں نہ پڑے ٹھیک ہے اور یہ بہترین توفہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا کو اہزہ توفہ اہزہ حدیہ اہزہ خوشخبری یہ نماز دی ہے اور یہ صرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں ہے یہ پوری امت کے لیے ہے یہ ہمارے نبی کا توفہ ہے کوئی کسی کو توفہ دے تو اس کو رد کیا جاتا ہے اس توفہ کو تو سینے سے لگا کے رکھا جاتا ہے اس کی تو قدردانی کی جاتی ہے اس کو پھینکا نہیں جاتا اس میں اخلاص کو دیکھا جاتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہ بیش قیمت وہ حدیہ ہوتا ہے دیکھیں جن مالوں میں برکت ہے اس میں ایک حدیہ کا مال بھی ہے تو یہ ہمارے لیے حدیہ ہے اس میں برکت ہے یہ ہمیں قبر کی دیواروں تک انشاءاللہ سیف انڈ ساؤنڈ لے کے جائے گی اس نفلی نماز کو پڑھنا ہے اور اس کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ تین سو بار بندہ یہ کلمہ اس میں پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ للیو لزیم دیکھیں آپ نے سبحان اللہ کہا ایک بار ٹھیک ہے تو آپ کو ایک عربی غلام ازاد کرنے کا عجر ملا اس میں آپ نے تین سو بار کہا ہے تین سو عربی غلام اس نفل میں ہم ازاد کر دیتے ہیں آپ نے الحمدللہ کہا تو ایک گھوڑا سمان سے لدہ ہوا آپ نے جہاد میں دیا تو اس اس میں ہم تین سو بار یہ کلمہ پڑھیں اس کا مطلب ہے تین سو گھوڑے ما سمان جہاد ہم نے حدیہ کر دیئے اللہ اکبر ایک اونٹ صدقہ کرنے کا عجر ہے ہم نے تین سو بار اس نماز میں کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تین سو اونٹ قربان کیے اور ان کا گوشت تقسیم کیا وہ قبول ہوا لا الہ الا اللہ زمین اور آسمان کو نور سے بھر دیتا ہے ہم نے اسے تین سو بار پڑا اور تیسرے کلمہ کی فضیلت تو صحیح مسلم یعنی اتنی ہے کہ ایک مردبہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب تیسرا کلمہ ہے یہ صحیح مسلم میں ہے اور ترمزی شریف میں ہے جنت میں ایک چٹیل میدان ہے یہ کلمہ جنت یہ پودے ہیں جو اس میدان میں ہم لگاتے چلے جاتے ہیں گویا جب آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کے تین سو پودے جنت کے میدان میں لگے اس کلمے کے اندر پائے جانے والے ہر کلمے کا ثواب اہود کے پہاڑ سے زیادہ ہے یہ تبرانی کبیر میں ہے اس کلمے کے پڑھنے سے ہر حرف کے بدلے میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کلمے کا ویرد جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے یہی تو ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر کوئی سیفٹی شیلڈ ہمارے جسم پر لگ جائے اور وہ آگ ہمیں ناچ ہوئے اور یہ جو تیسرا کلمہ ہے یہ جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو مستدر کے حاکم میں ہے کہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے اور رمضان فرشتے تو پہلے ہی ہمارے لیے استغفار اور آمین کے لیے تیار ہے سوچیں یعنی اس کلمے کو ویسے پڑھنے کی یہ فضیلت ہے تو جو نماز کے اندر پڑھیں گے اس کلمے کا کسرت سے ویرد کرنے والا افضل ترین مومن ہے سنن کبرا میں ہے نسائی میں ہے کہ وہ بھیترین مومن ہے اس لیے تو تیسرا کلمہ ہم صبح و شاہ میں ایک تصویح پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کلمے کا پڑھنا گناہوں کی مغفرت بخشش کا حصول ہے ترمزی شریف میں ہے اس کلمے کا جو ہر لفظ ہے نا وہ ایک ایک لفظ صدقے کا عجر دیتا ہے یہ مسلم شریف میں ہے اور جو ہمارا میزان عمل میں تولہ جائے گا نا ہمارا عمل یہ سب سے بھاری کلمہ ہے صحیح ابن حبان میں یہ ہے یہ کلمہ قرآن پڑھنے سے آجز شخص کے لیے بھیترین بدل ہے کہ کوئی بندہ جس کی نگاہ نہیں ہے قرآن نہیں پڑھ سکتا وہ یہ کلمہ پڑھے تو اس کا بھیترین بدل ہے اب صلات تصویح کے بارے میں ہمیں جو مستقل اقوال ملتے ہیں کیونکہ آج کل میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بات کرو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ مسندوں پہ بیٹھ کے لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو خیر کا کام یہاں ہو رہا ہے نا اس کو کسی طرح سے روکا جائے فضائل کو کم کیا جائے مسائل میں الجایا جائے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے اصلاف کے وہ کول آپ کو بتاؤں حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ اللہ میں سے ہیں محدث بھی ہیں استاد بھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ صلات تصویح کو مضبوطی سے پکڑ لے تو ارادہ تو ہم سب کا ہے انشاءاللہ بإذن اللہ تو کیوں نہ اس نماز کو ہم مضبوطی سے پکڑیں جنہوں نے ابھی تک آج نہیں پڑھی میں نے آپ کو جو سکیجول دیا تھا رمضان کا اس میں یہ تھا کہ آپ چاشت میں اس نماز کو لے آئیں کیونکہ رات کو ہمارے اور ترابی بھی ہے کہ ہم اللیل بھی ہے تو ہم اس کو چاشت میں اگر کر لیں ہر رمضان میں ہم اس کو باہر لے آتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ اس کو دن میں پڑھیں اور بعد میں اس کی عادت آپ نے پکی رکھنی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزبانِ اقدس سے یہ ادا ہوا ہے کہ اسے روز پڑھیں تو ہم اس عدیث کے اس حصے پر کیوں نہ عمل کریں ٹھیک ہے نا اور حضرت ابو عثمان ہیری جو کہ ایک بہت بڑے زاہد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسیبتوں اور غموں کی ازالے کے لیے صلاتِ تصویح سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی جب بھی کوئی مشکل پڑی میں نے کیا کیا صلاتِ تصویح پڑی اور لامہ تقیود دین سب کی فرماتے ہیں جو شخص اس نماز کی فضیلت اور احمیت کو سن کر بھی غفلت اختیار کرے وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے صلحہ کے کاموں سے دور ہے اور اس کو پکا یعنی دین میں چست آدمی نہیں سمجھنا چاہئے یہ شیخ العدیث مولانا زکریہ فرما رہے ہیں کہ جو دین میں چست نہیں ہے وہ اس نماز کو چھوڑے گا کیونکہ اتنی فضیلت کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اکل مہدیس انویسٹمنٹ کو نہیں کرے گا اور امام حاکم رحم اللہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پہ یہ دلیل ہے کہ تباہ تابعی ان کے زمانے سے تمام ہمارے زمانے تک سارے مقتدر حضرات اس پر مداوت کرتے رہے اور لوگوں کو تعلیم دیرتے رہے جس میں عبداللہ بن مبارک رحم اللہ بھی ہیں یہ چار رکعت والی نماز ہے جس میں تین سو مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے اب اس کا طریقہ کیا ہے طریقہ انتہائی سمپل ہے آپ نے چار رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے وہی جو نماز کی شرائط ہیں ان کو پورا کرنا ہے اور دل میں یہ ہے کہ میں صلات تصویح پڑھ رہی ہوں اللہ اکبر کہا آپ نے ہاتھ باندے آپ نے پہلے سنا پڑھی ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ پندرہ دفعہ پڑھنا ہے جب شروع کرنی ہے نا رکعت تو پندرہ دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے باقی آپ نے صورت فاتح پڑھی قرآن کی صورت پڑھی اس کے بعد دس دفعہ یہ کلمہ پڑھیں گی تو گویا قیام میں آپ کا کتنا ہو گیا پچیس بار شروع میں پندرہ بار اور اینڈ پہ دس بار پچیس بار ہو گیا پھر باقی ہر ایکشن پہ آپ دس بار پڑھیں گے رکو میں دس بار سجدے میں دس بار دونوں سجدوں کے درمیان دس بار پھر دوسرے سجدے میں دس بار تو یہ سیمنٹی فائب ٹائم ہو جائے گا اس کے دو تین طریقے ہیں یہ سب سے سمپل ہے رکعت کے شروع میں پندرہ بار اور جب قیام کو آپ قرآن کی صورت پڑھ لیں گے تو پھر دس بار پچیس بار آپ کا قیام میں ہو جائے گا باقی دس دس بار رکو دونوں سجدوں اور دونوں سجدوں کے درمیان سیمنٹی فائب ٹائم آپ پورا کلمہ نہ پڑھیں تو کوئی نہیں پہلی دفعہ جب شروع کریں تو پورا کلمہ پڑھ لیں پھر بیچ میں صرف سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ لالیلزیم ولا حول ولا قوت الا باللہ لالیلزیم ایسا مستند کلمہ ہے کہ اگر نائنٹین نائن دکھوں کا علاج ہے اس میں عدیث میں ہے ہم اس نماز میں تو میں کہتی ہوں کوئی چھوڑی نہیں سکتا اس کو میں اس کو ایک ہی طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں دو طریقے ہیں اس کے لیکن میں آپ کو لجھانا نہیں چاہتی یہ سمپل ترین ہے اور یہ صحیح عدیث سے ثابت ہے امام ابو عبداللہ اللہ حافظ نیسہ پوری انہوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو صحیح قرار دی المستدرق میں ٹھیک ہے ان لوگوں کے لئے ہے جنہیں حدیث کی صحت پہ اتراز ہوگا وہ نکال نکال کے چیزیں لائیں گی تاکہ ان میں سے آپ کو کوئی کمی نظر آئے آپ نے اس میں علجنا نہیں ہے آپ نے صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اے میرے قریم رب اے میرے سونے آقا کیونکہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ ایسے کلمات ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں بے شمار روایات ہیں اور جنت میں باغات لگتے ہیں اور تیسرا کلمہ ہم پڑھ کے تیری طاقت کو پکار رہے ہیں تو پاک ہے ہمیں ہماری نسلوں کو گناہ ہوں علتوں زلتوں کے علتوں سے پاک کر دے ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں تو ہمیں بھی قابل تعریف بنا دے عزتوں کے تاج بنا دے تو اکبر ہے ہمیں بھی عزتیں مرتب شان آجزی کے ساتھ اتا فرما تو لا الہ الا اللہ تیرا کلمہ ہے اللہ کریم اس کلمے کی تاثیر ہماری نسلوں کو اتا فرما ہماری نسلوں میں کوئی غیر کلمہ کو زوج نہ بنے اللہ کریم یہ تیرا یہ کلمہ لے کے کائنات کے کونے کونے میں جائیں اخلاص اور تاثیر کے ساتھ اسے مخلوق کے دلوں میں جڑ دیں اللہ کریم اللہ کریم تو اس کلمے کی محنت کا کام ہماری نسل سے لے اے میرے کریم مالک یہ کلمہ ہماری زندگی بھی ہو اور ہماری موت بھی ہو اس کلمے کا نور ہماری قبروں میں بھی اترے اس کلمے کا نور آخری لمحے پہ اللہ کریم ہماری زبان اور قلب سے جاری اور ساری ہو جائے اللہ کریم اس کلمے کے نور کی وجہ سے ہمیں الین میں مقام دینا ہماری قبروں کو کشادہ اور بستوں والا کرنا بہترین ورزخ دینا اور یہ کلمہ ہمارے بڑوں کی قبروں کا نور بھی بنانا امت کی قبروں کا نور بھی بنانا ہماری قبروں کا اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کا نور بنانا جب پڑھیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اے میرے کریم رب ساری طاقتیں تیرے پاس ہیں ہم بے باس ہیں تو بے باس نہیں ہیں ہم کمزور ہیں تو کمزور سے آرہی ہے تو طاقتوں والا رب تو میرا قوی رب ہماری نسلوں سے اللہ کریم بے ہدایتیوں کو چھین دے اللہ کریم ہمارے دشمنوں جادو جنات نظرِ بد حسد کو مات دے دے اے میرے کریم مالک تو طاقتوں والا ہے گودوں کو بے عیب نسلوں سے بھار دے اللہ کریم مریضوں کو شفاہ دے دے اسے دعا بنا لے اسے دعا بنا لے اللہ کریم بچوں کے بہترین زوج مقدر کر دیں اللہ کریم دکھ بیماریاں اچانک کے حادثے نوستیں ان کو دور کر لیں یہ چیزیں آپ تصور میں رکھ کے توجہ والی نماز پڑھیں آپ دیکھیں جب ایک دفعہ یہ چار رکعت آپ پڑھیں گے کیا ہم پچیس تیس منٹ نہیں دے سکتے کیا ہم نہیں دے سکتے پچیس تیس منٹ اپنی زندگی کے اتنی بہترین نماز کو تو انشاءاللہ رمضان تیزی سے گزر رہا ہے ہاتھوں سے نکلا چلا جا رہے ریت کے ذروں کی طرح کچھ نہیں کر پا رہے ہر دن یہ اٹھ کے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ فاق جی آج کے دن کو بہت طاقتور بنائیں گے لیکن پھر بشری تقاضوں کے تحت ہمارا وقت ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے اللہ کریم بہت سے ایسے کاموں میں وقت لگ جاتا ہے جہاں نہیں لگنا چاہیے روز تو عبا فیرتے ہیں پھر وہ یہ ہو جاتا ہے اللہ سونے جو باقی رمضان رہ گیا ہے اس پہ ہمیں استقامت بھی دیں توجہ بھی دیں آجزی بھی دیں فوکسٹ کر دیں تو آج صورت قدر جو ہے ہم نے چودمی رات ہے فول مون کی تاثیر اٹھانی ہے چودہ بار پڑھنی آپ کو بتا ہے صورت قدر ہم پندروی رات کے بعد یہ اول عمل نہیں کریں گے ویسے وضو کے بعد بارش ہوتے وقت اور کھانے کے بعد جمعہ کے دن زور کے بعد گیارہ بار یہ پڑھتے رہیں گے لیکن ہم یہ جو سپیسیفک عمل ہے جو ہم نے پہلی رات سے شروع کیا تو پھر ہر رات ایک بار بڑھاتے گے آج چودمی رات ہے تو چودہ بار پڑھیں گے یا میں بیز ہے پورا چاند ہے تو ہم خوب خوب دعائیں مانگیں گے صورت فاتحہ بھی خوب پڑھیں گے لیکن یہ عمل کل ہمارا آخری ہوگا پندرہ دفعہ اس کے بعد انشاءاللہ شوال کا جب چاند نکلے گا تو پھر ہم اس کو ایک سے شروع کریں گے اور بڑھاتے چلے جائیں گے رمضان فولڈر میں آخری عشرے کے عمال ہیں پلیز ہماری پرزاف اسلام ڈاٹ آرک پہ اس کو آپ پھیلائیں لوگوں کو دیں کسی کو کوئی کلمہ کچھ چیز مل جائیں یوٹیوب چینلز کی طرف متوجہ کریں اور قرآن پہ توجہ کریں پلیز بلا وجہ میسیجز اس طرح نہیں بہت بہت ہم نے سیکھا ہے پورا سال اب صرف فوکس ہونے یہ جو 30 منٹس کیا ریمائنڈر ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ تازہ تازہ ہم دن میں یہ وہ ٹائم ہے جب ہم سو کے جاگتے ہیں تو تھوڑی سی فراغت ہوتی ہے جو لوگ جاب کرتے ہیں مصروف ہیں وہ رات میں اپنا ریمائنڈر اگر لینا چاہیں تو فیس بک پہ پلزاف اسلام جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس پہ جا کے وہ اس کو سن سکتے ہیں باقی اپنے وقت کو کہیں اور نہ لگائیں سیکھنے کے لیے 11 مہینے بہت تھے اب عمل کا ٹائم ہے عمل کا ٹائم ہے صورت فاتحہ جو ہم شب جمعہ سے ہم 70 ٹائم پڑھتے ہیں ہر رات 10 دفعہ کام کرتے جاتے ہیں شفاؤں کے لیے عطاؤں کے لیے برکتوں کے لیے آج سنڈے ہے آج 40 ٹائم انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور ویسے بھی یہ جو فل مون کی راتیں ہیں ان میں صورت فاتحہ تو پڑھنی ہی ہے یہ اس کا خاص ذکر اور عمل ہے آپ اس کو 40 بارہ ضرور پڑھئے گا کروڑ دوشیف میں بھوٹی کریں بہت کریں 129 بار صورت کو اثر آپ روزانہ پڑھ رہی ہیں رمضان میں اس عمل کو پاورپل بنائیں اور چار رکت راوی کے بعد پلیس اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اس میں جو عمال ہماری ویب سائٹ پہ ہیں اس کو کریں تیس روزے تیسے باتیں جو تصویحات آتی ہیں اس پہ توجہ کریں قضا نماز اپنی ہر نماز کے ساتھ پڑھیں اور صلات تصویح بھی آج کے بعد آپ روزانہ انشاءاللہ پڑھیں گی ہماری روز یہ کلاس سیمن ڈیز ویق الحمدلہ ربی العالمین محض اللہ کی توفیق سے بارہ سے ساڑھے بارہ دن کو ٹرونٹو ٹائم کے مطابق ہوتی ہے اور ذکر کلاس ہماری سکس ٹو سکس فورٹی فائی ہوتی ہے آج انشاءاللہ اس میں بھی میں آپ سے بات کروں گی اللہ کی رحمت سے بشرت زندگی اللہ کریم آپ سب لوگ کو زندگی سے تندرستی عطا فرمائے بہت سے لوگ بیمار ہیں پلیز آپ نے دل و جان سے دعا کرنی ہے ہماری بہت پیاری بہن میری قرآن دوست پوری زندگی یعنی رمضان میں ہمیں پراتھیں بنا بنا کے اکھلاتی رہیں میں ہی نہیں ہمارے بچوں کو بھی وہاں بجوائے جاتے تھے کہ آنٹی کے پراتھوں کے بغیر تو روزے ہی نہیں ہو سکتے لیکن آپ وہ روزے نہیں رکھ پا رہی اتنی ان کی طبیعت خراب ہے بستر پہ ہیں پلیز ان میں انرجی نہیں ہے آپ آج دعا کر دیجئے اکھا توجہوں سے کہ میری بہن کو اللہ پاک زندگی سیت تندرستی عطا فرمائے ہمارے بچے ان کو آپ نے ہمارا بچہ سعید احمد اس کے لیے اس کے لیور کا بہت زیادہ مسئلہ ہے ہماری بچی سارا پلیز میں نام روز اس لیے نہیں لیتی کہ آپ لوگ کہیں گے کہ نام لے لے کے بتاتی ہیں پلیز آپ سارے مریضوں کے لیے کہ جس جس نے ہمیں دعا کے لیے کہا لکھا چاہا نور بیوی اس کی آنکھوں کا مسئلہ ہے اللہ کریم اروہ بیوی اس کے بازوں میں کیسٹ لگ گئی ہے گر گئی ہے آپ نے بہت دعا کرنی ہے اور اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ کریم ہمارا رمضان جو ہے وہ کسی پرشانی میں نہ گزرے کسی ٹینشن میں نہ گزرے جب آپ کے پیارے کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو آپ فوکس نہیں رہتے تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ کریم آفیت برکت اور رحمتیں ہمارے آس پاس انشاءاللہ نازل فرمائے ہماری ایک بچی جو ہے اس وقت ہاسپیٹل میں ہے ڈیلیوری کے لیے آپ پلیز خوب دعا کیجئے گا اللہ پاک اسے آسانی کے ساتھ آفیت کے ساتھ نیک سوالے بچہ دے اس کے بڑے نقصان پہلے ہو چکے ہیں اور جن کے پہلے نقصانوں میں اللہ کریم انہیں بہترین اولاد سے کمپنسیٹ کرے اور جن کے امیدیں ہیں یا نہیں ہیں اللہ کریم اللہ کریم ان کو خیر آفیت والے نیک سوالے پیارے خوبصورت بچے دیکھ کوئی محروم نہ رہے کوئی محروم نہ رہے انشاءاللہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد فی اولی کلامنا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد فی آخری کلامنا یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا زل قوت المتین یا جود الاجودین یا زل جلال والاکرام سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا دعائیں تو اتنی ہیں کہ لگتا ہے پوری زندگی مانگتے رہیں تیرے سخی داتا کے در پہ آوازیں اور صدائیں لگاتے رہیں تو ختم نہ ہو اللہ کریم ایک ایک وجود جو جہاں ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے جو بعد میں اٹھائے گا اللہ کریم مجسم دعا ہے اللہ سونے ان کے اندر ایسی ہے ایسی دعائیں اور مچھل رہی ہیں جو لبوں پر نہیں آسکتی ہیں اللہ کریم اللہ کریم پرائیویسی شرم بھرم مانے ہے اللہ کریم کسی کی مارگیج اٹکی ہوئی ہے تو کسی کے امیگریشن کے مسائل ہیں کوئی بے گناہ جیل میں ہے تو کہیں جدائیاں ہیں اللہ کریم کہیں مقدمیں ہیں تو کہیں بیماریاں ہیں کہیں بے اولادیاں ہیں تو کہیں بچوں کے رشتے کے رکاوٹے ہیں کہیں بہوں نے زندگی عذاب بنائی تو کہیں داماتوں نے اللہ کریم کہیں ساسیں علجیں تو کہیں نم دے اے میرے کریم مالک تو کہیں بہابیوں نے ستایا میرے مالک بندے بشر ہیں بڑے الجے ہوئے ہیں اللہ کریم زندگی الجھاؤ کا شکار ہے تیرے پاس خزانے ہیں اللہ کریم ہمیں ان مشکلوں سے نکال پلا کی مشکتوں مجاہدوں سے بچا کامل ایمان اخلاص اخلاق برکت آفیت دے دے اللہ یہ بڑے کھوٹے سے دل ہیں الجے ہوئے دل ہیں اللہ کریم انہیں صاف پاک اور منور کر دے یا نورو یا نورو یا نورو یا منور النوری منور کل بھی بنور ماری فاتح اللہ دل بھی منور کر زبانیں بھی منور کر دے جیسے چاند پورا ہے نا ان دنوں اللہ کریم ہماری زندگیوں کو قبروں کو گھروں کو ہمارے ابا کی قبروں کو امت کی قبروں کو اللہ کریم میرے فلسطین والوں کے گھروں کو گھروندوں کو قبروں کو زقموں کو نور سے بھار انہیں تکلیف تکلیف نہ لگے اللہ انہیں تکلیف تکلیف نہ لگے اللہ سنے ہمارے تو دسترخان بھرے ہوئے ہیں ہمیں تو ذرا اسی گزاند پہنچ دی ہے تو ہم بلک پڑھتے ہیں سنے وہ تو قبروں کے دھیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو پیارے کھوئے ہیں اللہ سنے تو کرم کر دے کرم کر دے کرم کر دے اللہ کریم سارے بکاری ہیں انہیں اطاف فرما دے کرزے دور کر دے اڑے وے کان کر دے بیماریاں شفا پا جائیں اللہ کریم تیرے پاس خزانے ہے اور رمضان ہے تو دینے پر تیار ہے اللہ اس گھڑی کو صحابہ اور علی بیت جیسی اس دور کی اللہ کریم نبوی دور کی برکت اتا فرما دے مالک نبوی دور کی برکت ادا فرما دے اس لمحے کو نبوی دور کی برکت اتا فرما دے اپنا دست شفقت اتا فرما دے اپنا دست غیب اتا فرما دے اللہ کریم سخی راتہ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں جھولیاں چھے چھے لیے تو بھر دے کائنات کو مالا مال کر دے نسلوں کو مالا مال کر دے قبروں کو مالا مال کر دے بخت تخت مقدر شان آجزی کے ساتھ عطا فرما دے کوئی آج خالی جھولی نہ اٹھانا مالک کوئی خالی جھولی نہ اٹھانا اللت زلت اللت سے بچا مرس فرس کرس چکا جو تیرے گھر گئے ہیں ان پیاروں کو قبول کر جو جانے کے ارادے سے بیٹھے ہیں انہیں قبول فرما ہمارے بہن بھائیوں کی خیر ہمارے پیرنٹس کی زمین کے اوپر زمین کے نیچے خیر ہمارے پیاروں کی ہے اللہ فضل کرم کو متوجہ فرما اٹھے آتوں کو قبول فرما اللہ قبول فرما اللہ قبول فرما اللہ قبول فرما اللہ قبول فرما